جہن دوستو نمسکار سپر بہت میں ہوں راج اندر اور آپ سوکت سواگت کرتا ہوں پاور آف ایجوکیشن کے اس پلیٹ فورم کے اوپر جہاں پر ہم نے ورن مالا کے اندر کل سور اور ماتراؤں پر بات کر لی تھی کل کی کلاس میں ہم نے ہمارے گیارہ سور اور اس کے ساتھ میں دس ماترائیں تھی ان کے اوپر چرچا کر لی تھی اگر آپ نے وہ کلاس نہیں دیکھی ہے تو پہلے اس کلاس کو دیکھ لینا اور آج کی کلاس کے اندر ہم پوری ورن مالا کو ہی کیا کرنے والے ہیں سماپت کرنے والے ہیں اور ورن مالا کا آج ہم پڑھیں گے وینجن کے بارے میں کی وینجن کے بارے میں ہم آج کی کلاس کے اندر پڑھنے والے ہیں تو وینجن کیا چیزی ہوتی ہے کہ وینجن سر وہ ہوتے ہیں جو کیا سبر کی سہایتہ سے بولے جاتے ہیں کیا کہتا ہے سبر کی سہایتہ سے بولے جانے والے ورن جو ہوتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں سر وینجن قائل آتے ہیں جیسے ہماری وینجن ہوتے کون سے ہیں کے تو کے ہمارا کیا ہے سر یہ کے ورن کس سے بن کر بنا ہے کے پلس اے اے میرا کیا ہوتا ہے سر سور ہوتا ہے اے میرا کیا ہوتا ہے سور ہوتا ہے سر یعنی اگر جن بھی ورنوں کو بولنے کے لیے سور کی شاہتہ لنے پڑے وہ میرے کیا ہوتے ہیں سر وینجن ہوتے ہیں اور وینجن کبھی بینا سبروں کے بولے نہیں جاتے ہیں وینہ سبر کے وینہ سبر کے وینجن آپ کا کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہوگا وہ انکمپلیٹ ہوگا وینجن آپ کا تب ہی کمپلیٹ ہوگا جب اس کے اندر سبر لگا ہوگا جب اس کے اندر سبر لگا ہوگا تو چلیے میرے پیار دوستو آج کی کلاس کا آگاز ہو چکا ہے اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے چنل کو سبسکرائب کر دیجئے یہ انجن کی بات کی جائے تو ہم پہلا سپریشوی انجن کے بارے میں جانیں گے سپریشوی انجن میں جانیں گے تو ہم سپریشوی انجن میں پہلے پاچ پنگتیوں کے بارے میں پڑیں گے کتنے ہی پنگتیوں میں ہوتے ہیں پانچ پنگتیوں میں ہوتے ہیں کون کون سے یہاں دوستو پتا چلتا ہے اتنا آگے بڑھنے کے بعد ہمیں پہلی کلاس میں باپس لوٹنا پڑتا ہے جہاں ہم کیا کھے 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 گھے 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 سیکھتے سیکھتے یہاں تک پہنچے ہیں آج انہی کو ہی بھول گئے ہیں کہ جہاں سے ہم کیا کھے 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 کرتے سیکھتے چلے آئے آج انہی کو بھول گئے ہیں باپس اسی پہلی کلاس میں جانا پڑ رہا ہے اگر یاد رکھا ہوتا تو جانا نہ پڑتا چلی میرے پیار دوستو اس کے اندر میں نے یہ ایشٹر بائی بنا دیا یہ نمبر ون میں ٹو میں تھری میں فور میں فائی میں فائی والی بات کی جائے یہ سارے کیا ہوتے ہیں ہمارے انو ناسک ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں میرے پیار دوستو انو ناسک ہوتے ہیں انو ناسک یعنی ناسکہ یہ سارے انہیں بولتے سمیں ہیں وہ ناک سے ہوا بہر آتی ہے جیسے کئی آپ بولو گئے اینے اینے ایک طریقے سے جور پڑتا ہے یہاں سے نا تھوڑا سا جور پڑتا ہے تو چلی میرے پیار دوستو اس کے بعد میں ہمارے بات کی جائے انتستو انجن کون کون سے ہوتے ہیں یہ ہمارے کیا ہوتے ہیں میرے پیار دوستو انتستو انجن ہوتے ہیں اور اس میں انجن کون سے ہوتے ہیں اس میں انجن آپ کے ہوتے ہیں تینوں سہے ہو جاتے ہیں سہے سہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں ہے ہو جاتا ہے آپ کا کیا ہو جاتا ہے ہے ہو جاتا ہے آپ کا کیا ہوتا ہے میرے پیار دوستو ہے ہو جاتا ہے اور ان کی اگر کاؤنٹنگ کی جائے تو پچیس تو ہمارے یہ ہو جاتے ہیں پانچوں پکتیوں میں چار یہ ہوگے اونتیس اور چار کتنے تیتیس اگر بات کی جائے وینجن کتنے تو سر تیس ہوتے ہیں ویسے تو اگر ان کی سنکھا کو پوچھا جائے تو بھوت ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ آپ کو پتا ہے یہ دو ورن ہمارے کون سے ہوتے ہیں دو وینجن ہمارے کون سے ہوتے ہیں اتشپت وینجن ہوتے ہیں اتشپت وینجن جن کے اندر یہ نکتہ لگا ہوتا ہے اتشپت وینجن ہوتے ہیں اگر ان کی سنکھا کو اس میں جوڑ دیا جائے تو یہ ہمارے تھرٹی فائیو یعنی پینتیس وینجن بن جاتے ہیں اسی لئے کبھی بھی یہ سنکیہ نہیں پوچھی جاتی ہے کبھی بھی ان کی سنکیہ نہیں پوچھی جاتی کہ وینجن کتنے ہوتے ہیں تو میرے پیارے دوستو آگے اتشفتی وینجن کی بات کی جائے تو ان کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ان سے کبھی بھی کوئی بھی شبد یا کوئی بھی اکشر کی سروات نہیں ہوتی ہے کوئی بھی شبد یا کسی بھی اکشر کی سروات نہیں ہوتی ہے یہ اقزام میں پوچھا جاتا ہے ایسے کون سے ورڈ وینجن ہے ایسے کون سے وینجن ہے جن سے کبھی بھی کوئی بھی شبدوں کی سروات نہیں ہوتی تو وہ آپ کے اتشپت وینجن رہنے والے ہیں اتشپت وینجن رہنے والے ہیں یہ اور وہ کی بات کی جائے میرے پیار دوستو یہ اور وہ کی بات کی جائے اس کی اور لاشٹ والی کی یہ اور وہ کی بات کی جائے تو یہ ارد سور ہوتے ہیں میرے پیار دوستو کیا ہوتے ہیں ارد سور ہوتے ہیں کیوں ارد سور ہوتے ہیں میرے پیار دوستو تو میں آپ کو بتا دوں ارد سور یہ کیوں ہوتے ہیں یہ ارد سور اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں کئی باری سوروں کی طرح یوج کر لیا جاتا ہے انہیں کئی باری سور کی طرح یوج کر لیا جاتا ہے فور ایک جامپل کی بات کی جائے تو یہ دیکھئے کیا ہے میرے پیارے دوستوں لی اے لی اے اور اس کو ہم اس طریقے سے بھی لکھ سور دیتے ہیں لی اے لی اے تو دونوں ہی میرے پیارے دوستوں کیا ہے یہ صحیح رہنے والے ہیں دونوں ہی کیا ہے یہ صحیح رہنے والے تو یہ ہمارا کیا ہوتا ہے اے کیا ہوتا ہے ہمارا سور ہوتا ہے اس سور کا کام کس نے کر دیا یہ نے کر دیا کس نے کر دیا یہ نے کر دیا یہ نے کر دیا تو یہ میرا کیا ہے اس لئے اس کو ارد سور بولا جاتا ہے اس لئے میرے پیار دوستو اس کو کیا بولا جاتا ہے ارد سور بولا جاتا ہے اب بات کریں گے ہم کیا ہے کوہ کس کی بات کریں گے میرے پیار دوستو کوہ کس کی بات کریں گے کوہ یہاں کیا ہے ہمارا کوہ کے اندر یہ کیا ہے سور ہے جبکہ اس کو ہم کوہ بھی بول دیتے ہیں اس کو کیا ہے کوہ بھی بول دیتے ہیں تو یہ وے کیا کر رہا ہے یہاں پر سور کا کام کر رہا ہے یعنی اسی لیے ان دو ورڈوں کو کیا بولا جاتا ہے ارد سور کہے دیا جاتا ہے ان کو کیا بول دیا جاتا ہے میرے پیار دوستو ارد سور بول دیا جاتا ہے تو چلیے اسی طریقے سے بہتری کلاس کے ساتھ میں ہم آگے چل رہے ہیں اب ہم بات کریں گے سیوکتیو انجن کے اوپر کی سیوکتیو انجن ہمارے چار ہوتے ہیں کون کون سے ہوتے ہیں شہ ترہ گے شتر دیکھیں شے ہمارا کس سے بنا ہوتا ہے کیے پلس شے ان میں پہلا اکثر جو ہوگا وہ آدھا رہے گا آدھا رہے گا آدھا رہے گا جیسے کیے کیے پلس شے کو جوڑ کا ہمارا کیا بنا یہ شے بنا ترے کے اندر آدھا تی پلس رے بنا آدھا تی پلس رے بنا اور اس کے بعدیکیں اندر کیا بنا گیا پلس انگے جاء پلس انگے اور ترہے کے اندر کیا بنا سار شرے کا اندر کیا بنا شرے پلس شر ہے شرے یہ دیکھیں ان دونوں میں ایک دفریانس grandparents ہوتا ہے یہ اس طریقے سے ہم دونوں کو ایک جیسا سمجھے لیتے ہیں یہ اس طریقے سے ہوتا ہے اور یہ یہاں جو لگا یہ اس کا رہ مانا جاتا ہے اور یہ رہ ہمیںشہ کیا ہوتا ہے پورا کمپلیٹ ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے پورا کمپلیٹ ہوتا ہے رہ میں پتہ دو تین طریقوں سے لکھا جاتا ہے ایک اس طریقے سے لکھ دیا جاتا ہے ایک ہمارا اس طریقے سے بھی لکھ دیا جاتا ہے کوئی بھی یہاں پر اس طریقے سے لکھتے ہیں جیسے فور ایجامپل کی بات کی جائے کرج تو یہ رہ اوپر چلا جاتا تو یہاں پر جو یہ رہ ہے وہ کیا ہے ہمارا آدھا ہے یہاں پر جو یہ رہ ہے ہمارا وہ کیا ہے میرے پیار دوستو آدھا رہنے والا ہے چلیے اس کے آگے اور بات کریں ہم وینجن کے اس ٹوپک کی تو آگت وینجن کی بات کی جائے تو آگت وینجن کی بات کی جائے تو میرے پیار دوستو آگت وینجن کی بات کی جائے تو ہمارے اس کے اندر فائیو آ جاتے ہیں کتنے آ جاتے ہیں فائیو آ جاتے ہیں فائیو آ جاتے ہیں کون کون سے کھے کھے گے اور جیف ہے جیف ہے کیونکہ یہ کیوں ہوتے ہیں میرے پیار دوستو جیف ہے رجفر جیف ہے رجفر تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طریقے سے ان میں ڈیفرنس کیا ہے آگے شبدوں میں تو آپ یہ دیکھ پا رہے ہوں گے یہاں پر جو یہ ہے نا یہ ہے اس کو کیا بولتے ہیں نکتہ بولتے ہیں کیا بولتے ہیں میرے پیار دوستوں نکتہ بولتے ہیں تو یاد رکھنا یہ نکتہ جن ورڈوں میں لگے ہوتے ہیں جن ورڈوں میں یہ لگے ہوتے ہیں وہ ہمارے کیا ہوتے ہیں آگت سور ہوتے ہیں ہم نے کل کی کلاس میں آگت سور کے اوپر بھی بات نہیں کی تھی آگت سور کے اوپر بات نہیں کی تھی تو آگت سور کون کون سے ہوتے ہیں تو میرے پیار دوستو یہ کیا ہوتا ہے آگت سور آتا ہے کیونکہ یہ کیا ہے کہ جس طریقے سے یہ یوز کہا ہوتا ہے ڈوکٹر 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 کافی ایک طریقے کا یہ کیا ہے میرے پیار دوستو انگلیش شعود ہے کیونکہ ہمارے کیا ہے ہمارے انڈیا کے اندر کیا ہے ڈاکٹر بولتے نہیں چکت سا روگ اس طرح کیسے بات کرتے ہیں جبکہ یہاں ڈاکٹر کیا ہے ڈاکٹر یہاں او کی جو یہ ساؤنڈ ہے نا یہ ہمارا کیا آگت سور میں آ جاتا ہے کس میں آ جاتا ہے آگت سور میں آ جاتا ہے اور آگت وینجن کی بات کی جائے تو میرے پیار دوستو پانچ رہنے والی ہیں کھاکھا گا جفر سے یاد رکھ لینا جف سے یاد رکھ لینا چلیے آگے بات کریں تو وینجن کے پرکار کی بات کی جائے تو میرے پیار دوستو وینجن کو دو بھاگوں میں بانٹا جاتا ہے وینجن کو دو بھاگوں میں بانٹا جاتا ہے ایک نمبر آپ کا گوشتف کے ادار پر ہوتا ہے دوسرا پران وائیو کے ادار پر پران وائیو کے ادار پر یہ دو نمبر میں بانٹے جاتا ہے آپ بات کرتے ہیں پہلے گوشتف کے اندر دو آ جاتے ہیں آپ کے گوشتف کو بھی دو بھاگوں میں بانٹا جاتا ہے اگوش ہوتا ہے ایک آپ کا اگوش ہوتا ہے دوسرا آپ کا سنگوش ہوتا ہے یا اس کو گوش بھی بول دیا جاتا ہے اگوش اور سنگوش ٹھیک ہے میرے پیار دوستو تو اگوش میں کون کون سے آئیں گے سنگوش میں کون کون سے آئیں گے ان کو یاد رکھنے کے لئے میرے پیار دوستو آپ کو باپس انہی چیزوں کو یعنی میں نے آپ کو پانچ اوپر یہ کروایا تھے ون, ٹو, ٹری اوپر جب میں نے لکھا تھا یہ بھول مجانا یہ 5 یہ چیزیں میں نے آپ کو وہاں کروائی تھی تو اس کے اندر سے یہ پہلی جو ہے یہ پہلی جو رہنے والی ہے یہ پہلی جو رہنے والی ہے 1 اور 2 ہے وہ آپ کے اگوش ہوتی ہیں 1 اور 2 کا مطلب کیا ہوتا ہے 1 اور 2 کا مطلب کیا ہوتا ہے کہہ ہے یہ پہلے دو شبد ہے کہہ ہے یہ جو رہنے والی ہے یہ کس میں آ جائیں گے پہلے اور 2 جو رہنے والی ہے پہلا اور 2 کس میں آ جائیں گے یہ آپ کا اگوش میں آ جائے گا 3、4、5 یہ چیزیں کی اثر 3,4،5 3,4،5 کس میں چلا جائے گا تین چار پانچ آپ کا کس میں چلا جائے گا میرے پیار دوستوں کس میں چلا جائے گا تین چار پانچ آپ کا کس میں گھوش یا سنگوش میں چلا جائے گا یہاں تک تو کمپلیٹ ہو گیا اب بات آتی ہے سر ہمارا انتستی وینجن ہم نے کیے تھے انتستی وینجن ہم نے کون سے کیے تھے سر انتستی وینجن ہم نے کون سے کیے تھے یہ رہ لہو ہے یہ رہ لہو ہے یہ رہ لہو ہے تو کہاں چلا جائے گا سر یہ رہ لہو ہے آپ کا سنگوش میں چلا جائے گا یہ رہ لہو ہے آپ کا انترستی ونجن آپ کے کہاں چلے جائیں گے گوش کے اندر یا سنگوش کے اندر چلے جائیں گے ہم بات کی تھی سر ہم اشمیہ کے اندر اشمیہ کے اندر ہم نے سہ شہ 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 تینوں سہ کی بات کی تھی شہ 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 تو تینوں کی بات کی تو وہ آپ کا کس میں اگوش میں چلا جائے گا میرے پیار دوست تو کس میں چلا جائے گا اگوش میں چلا جائے گا اگوست میں انتہستی ونجن آپ کا کس میں سنگوش میں چلا جائے گا اوشمی ونجن آپ کا کس میں چلا جائے گا گوش کے اندر چلا جائے گا اور آپ کے سارے سور کس میں چلے جائیں گے تو سور کی بات کی جائے تو میرے پیارے دوستوں سور کی بات کی جائے تو ہمارے پیارے دوستوں کس میں چلے جائیں گے گوش کے اندر چلے جائیں گے گوش کے اندر چلے جائیں گے اور اگر بات کیجئے اس کے اندر ہم نے اس کے اندر اشمی وینجن میں ہم نے چار چار پڑے تھے ہم نے چار چیزوں کے بارے میں ہے بھی پڑھا تھا لیکن ہے بھی ہمارا کس میں چلا جائے گا میرے پیار دوستو ہے آپ کا کس میں چلا جائے گا ہے آپ کا میرے پیار دوستو کس میں چلا جائے گا ہے آپ کا سنگوش میں چلا جائے گا اب بات کرتے ہیں ہم سر یہ ہمارا یہ گوشتف کے اہدار پر تو ہم نے کر لیا ہے گوشتف کے اہدار پر ہم نے کر لیا ان کی definition کو کبھی بھی نہیں پوچھا جاتا ہے definition کے چکر میں مت پڑھنا کیا چیز ہوتی کیا نہیں سیدھا پوچھا جاتا ہے گوشت میں کون سے ہوتے ہیں یہ کون سے سنگوش ہے یا گوشتیں کون کون سے ہیں بس یہ پوچھا جاتا ہے اپنے اتنا زیادہ وہ نہیں definition کی چکر میں نہیں پڑھنا ہے تو اب بات کی جائے سر پران ویو کے ادار پر بات کی جائے پران ویو کے ادار پر بھی اس کو کتنے واگوں میں بانٹا جاتا ہے دو باغوں میں الپران اور مہا پران تو الپران میں یاد رکھنا ایک تین پانچ ایک تین پانچ ایک تین ایک تین پانچ ایک تین پانچ ایک تین پانچ آپ کا الپران میں آ جائے گا ایک تین پانچ کا مطلب کیا ہے کھے گھے انگ کھے گھے انگ کھے نہیں سوری کھے گھے انگ ایک تین پانچ کھے اور آپ کا گھے جو ہے وہ کس میں چلا جائے گا مہا پران میں کھے اور گھے کس میں چلا جائے گا مہا پران میں یعنی ان میں کیا ہے ان کو بولنا بہت ایجی ہوتا ہے اور ان کو بولنے میں کیا ہے ہمارا پران نکل جاتے ہیں اس طریقے سے بولتے ہیں جور لگتا ہے ہمارا کیا لگتا ہے تو ان میں جور لگتا ہے تو یہ کس میں مہا پران میں چلا جائے گا کس میں چلا جائے گا مہا پران میں چلا جائے گا اور الپران میں کچھ بھی نہیں ہے سیدھا سا ہے تو اس لیے یہ کیا ہے الپران میں چلا جاتا ہے کس میں مہاپران میں آ جاتا ہے میرے پیار دوستو اب بات کی جائے تو ہمارے کون سے تھے انتہستو انجن کس کے اندر چلے جائیں گے اس کا الٹا ہو جائے گا سنگوش کس میں مہاپران میں اس میں چلا جائے گا اس میں چلے جائیں گے کس میں چلے جائیں گے الپران کے اندر بات کے جائیں سر مہا پران کے اندر مہا پران کے اندر آپ کا شے شے یہ ہے یہ چاروں کس میں چلے جائیں گے اшمی اینجن کس میں چلے جائیں گے ا musunہ لگتی ہے پران لگتے ہیں جس کو بولنے میں اespace لگتی ہیں اندر سے ساری انرجی باہر چلی جاتی ہے نا وہ کیا ہے سر اس کے اندر آتے ہیں کس کے اندر آتے ہیں مہا پران میں آ جاتے ہیں پران وی ایو کے عدار پر گوشتہف کے عدار پر ہم نے چرچہ کر لیے وینجنوں کی کی کون کون سے ہوتے ہیں اب بات کرتے ہیں اچارن کے ادار پر اب بات کرتے ہیں اچارن کے ادار پر تو پہلے ہم لکھ لیتے ہیں اس چیز کو لکھتے ہیں اچھی طریقے سے اس چیز کو اچھی سے سمجھتے ہیں پہلے کیبرگ پھر چیبرگ پھر تیبرگ پھر تیبرگ اور پھر پیبرگ یعنی ان کو پانچ میں بانٹا جاتا ہے ہم نے سروات یہیں سے کی اور انڈ کے نزدیک پہنچ گئے آج کی کلاس کے دوستو میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہ ون آور کی کلاس ماتر 30 منٹ کے اندر میں کمپلیٹ کر دیتا ہوں اس سے بھی کم سمجھ میں 30 منٹ سے بھی کم سمجھ میں کمپلیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ آپ اگر یوٹیوب کے اوپر کہیں بھی جاؤ گے کہیں سے بھی کلاس لگاؤ گے وہاں پر آپ کو یہی اتنی چیزیں ون آور میں کروائی جاتی ہیں اور آج کے ٹیم میں میرے پیارے دوستو ٹائم کی بہت زیادہ ویلیو ہے تو میں چاہتا ہوں کہ جو چیز آپ کو میرے پیارے دوستو جو چیز آپ کو میرے پیارے دوستو وہی سیم چیز ایک گھنٹے والی اگر 30 منٹ میں ملتی ہے 25 منٹ میں ملتی ہے تو ہمیں اس چیز میں ایک گھنٹہ کیوں لگانا اور اسی کو سر اگر ہم ڈول سپیڈ سے کریں تو ایک گھنٹے والی کلاس کو ہم 12 منٹ میں سیکھ لیتے ہیں کیونکہ اگر اس میں کیا ہوتا ہے کہ بیچ بیچ میں سارے اپنے لائیو کلاس سلتے ہیں اس میں باتیں لگ رہتے ہیں یہ ہے نیشہ تُو نے صحیح بولا ہاں گیتہ تُو نے یہ کیا ہاں روی روی تُو صحیح پول رہا ہے ایک ایک گھنٹہ لگا دیتے ہیں میرے پیارے دوستو تو اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہم صدہ fact to fact بات کرتے ہیں میں یہاں پہلے اسی لیے لکھتا ہوں تاکہ آپ کا time میں بچا پاؤں کیونکہ ابھی دیکھوں یہ اسی بات تو ہے نہیں میرے کو آتا نہیں ہے چا 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 میں گھنٹہ لکھنے میں لگا ہوں اس سے اچھے میں پہلے لکھے اس کو سمجھا دونا آپ نے میری تیاری کو نہیں دیکھنا آپ نے خود کی تیاری کو دیکھنا ہے پیپر دینے میں نے نہیں آپ نے جانا ہے تو میں چاہیے یاد ہے مجھے لکھا ہے چاہیے دیکھ کے explain کر لاؤں آپ نے اس چیز کو فوکس ہی نہیں کرنا آپ نے اسی چیز کو فوکس کرنا ہے کہ یہاں پر کرایا گیا کیا وہ صحیح کرایا جا رہا ہے یا نہیں کرا جایا بات پسند ہے یہ تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے سر اس کے اندر ہم الٹا چلیں گے اس کے اندر ہم الٹا چلیں گے یہاں سے چلیں گے کنٹ سے چلیں گے ہوپ سے نہیں کنٹ سے چلیں گے میرے پیار دوستو یعنی کعیف رکھا آپ کا کہاں کنٹھے سے کنٹھے سے بولا جاتا ہے کنٹھے سے جب بولتے ہیں کنٹھ سے آج آئے گی اس کے بعد میں بات کی جائے سر یہ تو ٹھیک ہے اب کنٹھ کے اوپر کس نے کنٹھ کے اوپر وہ کتنا ایک دن میں سویا پڑھاتا ساپ آیا ساپ نے آکر میرے کیا کنٹھ کے اوپر ڈنک مارا تو میں نے کہا ویا işte یہ کس میں آگئے میرے پیار دوستو کس میں آگئئے یہ تو ہا اور ہے اس طریقے سے ہم جو کرتے ہیں یہ کس میں آگئے آپ کے کنٹھے سے آگئے کس میں آگئے کنٹھے سے آگئے و silicon ago کٹ esf него تو کیا کرے گا ساب بھی اپنے دوستو جیو کا پریغ حو非常的어나 یعنی جنتال اگنی ان کے اندر کس کا پریغ کشیا رہا ہے جیو کا پریغہ تنس persones ان سب کے اندر آپ کا کس کا جیو کا پریوگ ہوگا جیو کا پریوگ یعنی جیو آپ کی کیا اندر سے للپ لاتی ہو جی کبھی کسی کچھ تالو کچھ ہوئے گی کبھی کنٹوں میں جائے گی کبھی ہوت کو کر دے گی اس سے رہنے والے ہیں تو چلی میرے پیارے دوستو اب چیورک جو رہنے والا ہے چیورک آپ کا جو رہے گا وہ آپ کا تالو سے رہے گا تالو سے ٹچ ہوگا چے چے جے جھے ٹھیک ہے میرے پیارے دوستو اس طریقے سے کہہ رہے گا تالو کو ٹچ کرے گا اور اس کے اندر تالو کو ٹچ کرے گا اب تالو تالو ہم احمد لی جی گھڑوں پر کھا رہے ہیں تالو کے اندر کیا لگتا ہے کیا نہیں لگتا ہے تالو کے اندر لگے گا نہیں لگے گا تو ہم روئیں گے تو بچہ کے جب تالو میں لگتا تو کس طریقے سے رہتا ہے ساتھ بیشت رہے ہو مردنی لوگوں میں آجائے گا یہ کس میں مردنی میں رہنے والا ہے میرے پیر دوستو کس میں رہے گا مردنی کی بات کی جائے تو دیکھیں بول کی دیکھو پیچھے کی طرف کھینچ رہا ہے پیچھے کی طرف یعنی جیب ہماری ٹرائی کر کے دیکھو پیچھے کی طرف جاری مردنی اور اس کے اندر کیا ہے مردنی مردہ ہو کر کبھی جندہ جیسا کون لگتا تھا ریشی رہتے تھے ریشی سے آپ کا کیا ہے ریشی میں دیکھو سارا تین ہوئی آگے کی نہیں ری آگے دونوں رہے اور ریشی آگیا ٹھیک ہے اور شاہ آگیا ریشی ریشی مونی کیا کرتے تھے مردنیہ رہتے تھے مردہ رہتے تھے ایک طریقے سے جندہ ہو کر بھی ریشی مونی کیا رہتے تھے مردہ رہتے تھے نہ گھر نہ بار سب کو جتیاغ دیا مردے جیسی جندگی لائف تو انہی کی تھی میں سنت مہاتمہ کو اس کے دروں کچھ گلت نہیں کہہ رہا ہوں جندگی سالی بھائی ہوتی تھی ہم تو ایسے ہی پجل چل رہے ہیں اب بات کرتے ہیں دن تن تن تے کی یعنی دانتوں سے جو تچ ہوتے ہیں دانتوں سے تے تے دے اب آدھے تو یہ سوچ رہے ہیں دان دکھائیں یا نہ دکھائیں برش نہیں کیا ہوگا تے تے یہ دیکھو جیب ہے نا جو یہ دانتوں کو چھو رہے ہیں دانتوں کو چھو رہے ہیں تے تے دے دے نہ میرا دکھ پا رہا ہے تو آپ کو پتہ نہیں لیکن میں بول رہا ہوں فیل کر پا رہا ہوں تے تے دے دے یہ دیکھا یہ دیکھا یہ یہاں ٹچ کرتی ہے یہاں ٹچ کرتی ہے یہاں ٹچ کرتی ہے لہویں 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 لہس ہے لسی لے کے آجا مجھے دانتوں کو لسی کو پینا ہے مجھے کس کو بھی نہ لسی کو پینا ہے کھٹی لسی کو پینا ہے لسی جب بھی پیتا ہوں تب میرا دانت کرمرائج جاتا ہے دانت منے کرمرائز جاتے ہیں جب بھی میں لسی پیتا ہوں دانت کھراب ہو جاتے ہیں لسی زیادہ پیو گئے لسی لسے دانت میں آگئے یعنی یہ کوئی ٹرک نہیں ہے لےنا دینا نہیں بس ہلکہ ہلکہ ہمیں یاد رکھنا ہے باقی آپ اپنے طریقے سے لسی کیا ہے لسن کر لینا کچھ بھی کر لینا وہ آپ کی انچائے میں نے بچپن میں لسن کے دانت لگا لگا کے لسن کے دانت لگا لگا کے اوروں کو ڈرائیا ہے میں نے بچپن میں بڑھاتے ہو تو بچے ہوتے ہیں دو لسن میں اسے تیلے سے ڈالے دانتوں میں پس آیا تو اسی طریقے سے آپ کیا کرتے ہیں لسن سے آپ یاد کر لینا یہ کیا دانتوں دن تین ہے دن تین ہے چاہے دن تین ہے اور اس کے بعد میں لاشٹ آب آج جاتے ہیں ہوت کے اوپر ہوت کے اوپر بات کر لیتے ہیں ہوت کے اوپر بات کی جائے تو میرے پیارے دوستوں پی بھرگ رہنے والا ہے پیسے پتنگ پیسے پتنگ یاد کر لینا پتنگ 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 بھاری اسے کیا ہوتا ہے اب بچے ہوتے پتنگ 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 کو لوٹ نہیں جاتے تو اس تریکی اس سے نا اس یہ پانچوں کرتے ہیں آپ کو یہ مخشمیں ہوت سو بولیں تو اس شعر اے بینجر سے پتنگ 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 کو proportion لینا آپ کے ہوت کی ہی سائتہ لینے پڑے گی بولا جا رہا ہے نا پہ پہ اب دیکھو بینا ہوت کے بول کے دیکھو نہیں بولا جا رہا پہ بولا ہی نہیں جا رہا میرے سے تو ان کے اندر کیا ہوت کی ضرورت پڑتی ہے اوشٹے کے ادار پر ہوتے ہیں یہ کس کے ادار پر ہوتے ہیں اوشٹے کے ادار پر ہوتے ہیں چلی میرے پیار دوستوں اس کی ساتھ میں آگے بڑھتے ہیں یہ پانچ چیجیں اور ہیں گی جن کو پڑا ہم نے چرچہ کرنے باقی ہم سب پڑھ چکے ہیں یہ پانچ کہاں کیسے آئیں گے ان کے اوپر بھی چرچہ کر لیتے ہیں تو سر میں نے ان دونوں کو ایک ساتھ کر دیا ان دونوں کو ایک ساتھ کر دیا ہندی کے اندر آج آپ کو میتھ نہ پڑا دینا ہندی کے اندر میں نے میتھ نہ پڑا دینا تو آپ power of education کے اس platform کو چھوٹ کے چلے جانا power of education کے اس platform پارم تو چھوڑ کے چلے جانا پاور آف ایڈیوکیشن اگر آپ کو اچھا لگ جائے نا اچھا لگ جائے میرے پیار دوستو اچھا لگ جائے تو چینل کو سبسکرائب کر جانا ہے چھوڑ کر نہیں جانا ہے چینل کو سبسکرائب کر کے جانا ہے دیکھیں میرے پیار دوستو او کیسے بنتا ہے او او سے بنتا ہے او او سے بنتا ہے کل کی کلاس میں اگر نہیں دیکھا ہے تو کل کی کلاس دیکھ لینا سور کے اندر میں یہ بتا کر آیا ہوں آپ کو کہ او کس سے بنتا ہے اے او سے بنتا ہے اے ہمارا کس میں آتا ہے اے ہمارا کس میں آتا ہے میرے پیار دوستو اے ہمارا کس سے بولا جاتا ہے کنٹ سے بولا جاتا ہے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا سروات ہم نے یہی سے کی تھی کہ کنٹ سے کروایا تھا میں نے ساپنے ڈنک ہمارا او او تو اے ہمارا وہاں سے آیا تھا اور او کی بات کی جائے تو او ہمارا ابھی میں نے بتایا اوری اوری تو کہاں پتنگ کا اوری اوری او او ابھی بتایا میرے اوشٹ سے بتایا ابھی آپ کو کس سے بتایا میرے پیارے دوستو कند اور اوشٹ دونوں کا ریاکشن ہوا دونوں کو پلس کیا گیا تو کانٹوشٹ بن گیا کانٹوشٹ بن گیا کل کیوے کلاس اگر آپ نے دیکھی ہوگی تو اس میں آپ کو ایک پرسنٹ بھی ڈاؤٹ نہیں آئے گا ایک پرسنٹ بھی آپ کو تکلیف نہیں ہوگی کیونکہ میں نے کل یہ بتایا ہے اوہ آپ کا کےسے بانتا ہے اوہ آپ کا کےسے بانتا ہے ٹیک اسی سیم پرکار سے اے آپ کا کیسے بنتا ہے اے آپ کا اے پلس اے سے بنتا ہے اور اے کس میں آتا ہے کنٹھ میں آجاتا ہے اے کس میں آتا ہے کنٹھ میں آجاتا ہے اور اے بچہ ہوتا ہے بچہ ہوتا ہے نگی ٹالو میں ٹھیک ہیں یہ تالو میں آجاتا ہے تو یہ کیا ہوگیاڑکنٹھ تالیوے ہ Arabia یہ دونوں دونو ورشت محل نقل nd محل نقل جائیں گے اور بات آتی ہے ویہ کی ویہ کی ویہ کی تو یہ اس کو کیا ہے اس کو یادر کھلی رہا ہے میری بھائی دن توشٹ وینجن ہوتا ہے کون سا ہوتا ہے دن توشٹ وینجن ہوتا ہے کون سا ہوتا ہے دن توشٹ وینجن ہوتا ہے تو اسی کے ساتھ میں آج کی اس کلاس کے اندر میری پیار دوستوں ہماری اسی ورن مالا کی ٹوپک کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے ورن مالا کا ٹوپک کمپلیٹ ہو گیا ہے لگ بگ دو اڈائی گھنٹوں کی کلاس کو ہڑائی گھنٹوں کی کلاس کو میں نے صرف آپ کے لئے پچاس منٹ میں پچاس منٹ میں سمٹ دیا ہے اس کو پچاس منٹ کے اندر ہم نے سمٹ دیا ہے یہ اور پچاس منٹ کی یہ کلاس اگر آپ نے دیکھ لیا یعنی کل کی کلاس کل کی کلاس ہماری چوئس منٹ کی تھی آج کی کلاس کو دونوں کو اگر آپ نے دیکھ لیا تو ورن مالا سے آپ کا ایک بھی نمبر نکٹنے والا ہے ایک بھی نمبر نکٹنے والا ہے بس بسواث کرنا ہوگا بسواث کرنا ہوگا کیونکہ اس کے اندر میں نے ایک تو لوشنٹ بک کے اندر جتنا ڈاٹا دیا تھا وہ سارا کمپلیٹ کروایا ہے وہ سارا میں نے اس میں کمپلیٹ کروایا ہے اور پلس لوشنٹ بک سے باہر تو کچھ آنے والا نہیں ہے اس کے علاوہ خود نے بھی دو تین یوٹیوب سے کلاسیں دیکھی وہاں سے بھی ڈاٹا لیا تو مجھے اس سے باہر کچھ دکھا نہیں اس سے باہر کچھ دکھا نہیں بس میرا 3-4 گھنٹے ٹائم چلا گیا اور اسی ٹائم کو کمبائن کر کر میں نے آپ کو لگ بگ یہ 24-25 منٹ کے اندر کلاسیں دی ہے تو اس لئے میرے پیاری دوستو اگر ورن مالا کے ٹوپی کو آپ نے اچھے سے سمجھ لیا ہے تو یہ آج کی کلاس میں ورن مالا جو ہم نے سماپت کیا ہے اس سے باہر کچھ بھی نہیں آئے گا یہ گرنٹی دیتا ہوں کچھ بھی نہیں آئے گا لیکن اتنی چیزوں کو اچھے سے یاد کر لینا اور نیکسٹ کلاس میں ہم ملتے ہیں ایسی ہندی گرامر کو ہم کمپلیٹ کرنے والے ہیں ہندی گرامر کی کلاسیں ہماری اسی طریقے سے بہترین طریقے سے چلتی رہ گی تاکہ وہ گورنمنٹ ایگزام میں ہمیں نمبر دلا پائے گورنمنٹ ایگزام کی جو کی سب بھی تیاری کر رہے ہیں آپ بھی کر رہے ہیں میں بھی کر رہا ہوں ہندوستان سارا کر رہا ہے تو اس کے لئے کیا ہے ہندی گرامر سے ہمارا ایک بھی نمبر نہ کٹیں اسی لئے ہم اس کو کمپلیٹ کرنے والے ہیں اور کل کی کلاس کے اندر ہم کچھ ورتنی ٹوپک کے ساتھ میں لوٹیں گے کونسی ورتنی ٹوپک کے ساتھ میں لوٹیں گے جہاں پر ایشد اور شد شوط دیئے ہوتے ہیں غلط لکھا ہوتا ہے اس کو صحیح کرنا ہوتا ہے ایک نمبر کا پوچھا جاتا ہے 100% پوچھا جاتا ہے کہ پوچھا جاتے ہیں ان میں سے کونسا صحیح ہے ایک یا دو نمبر میں پوچھا جاتا ہے تو چلیے love you all میرے پیارے دوستوں اسی کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کر ویڈیو کو لائک کر کر اور اپنے پیارے دوستوں کو اپنے پیارے دوستوں کو شیئر کر کر شیئر کر کر اپنے چاہنے والوں کو اپنے چاہنے والوں کو شیئر کر کر پاور آف ایڈیوکیشن کی اس پلیٹ فارم میں ان کو اپنے ساتھ جوڑ لیجئے کیونکہ یہاں پر ملنے والی جانکاری آپ کو کیا ہے آپ کا ٹائم بچائے گی آپ کا سمیہ بچائے گی آپ کا سمیہ بچائے گی راج کے ٹائم میں سمیہ بہت زیادہ قیمتی ہے آپ اچھی طریقے سے جانتے ہو تو چلیے ہستریہ مسکراتری جہنگ جہبار